السلام علیکم دوستو آج کا لطیفہ ایک چور گھر میں داخل ہوا ایک بوڑھی عورت سو رہی تھی چور نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ لیٹے لیٹے ہوئے بولی یقینا حالات سے مجبور ہو کر اس راستے پر لگ گئے ہو علماری کے تیسرے خانے میں ایک تجوری ہے اس میں سارا مال ہے تم خاموشی سے لے جانا مگر میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے پہلے وہ سنکا ذرا مجھے اس کی تعبیر تو بتا دو چور اس بوڑھی عورت کی رحمدلی سے بڑا متاثر ہوا اور خاموشی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا بڑھیا نے اپنا خواب سنانا شروع کیا بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیل میرے پاس آئی اور اس نے تین دفعہ زورزو سے بولا ماجد 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 بس پھر خواب ختم ہو گیا اور میری آنکھ کھل گئی ذرا بتاؤ تو اس کی کیا تعبیر ہوئی چور سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے میں برابر والے کمرے سے بڑھیا کا نوجوان بیٹا ماجد اپنا نام زورزو سے سن کر اٹھ گیا اور اندر سے آ کر چور کی خوب ٹھکائی کی بڑھیا بولی بس کرو اب یہ اپنے کیے کی سزا بھوگت چکا ہے چور بولا نہیں نہیں مجھے اور مارو تاکہ مجھے آئندہ یاد رہے کہ میں چور ہوں خوابوں کی تعبیر بتانے والا نہیں ایک ہسپتال میں ہر پیر کی صبح گیارہ بجے کے بعد بیٹ نمبر پندرہ پر جو بھی مریض ہوتا اس کی موت ہو جاتی تھی جب مستقل ایسا ہونے لگا تو اس بیٹ کو آسیب زدہ قرار دے دیا گیا نئے آنے والے ایم ایس نے ان اموات کا پتہ لگانے کی کوشش کی پیر کی صبح کو گیارہ بجے سے پہلے ایک مریض کو بیٹ نمبر پندرہ پر لٹا گیا اور بیٹ کے چاروں طرف خفیہ کیمرے لگا دئیے گئے اور مانیٹرنگ روم میں ہسپٹل کے ڈاکٹرز کے علاوہ ماہری نفسیات مولانا حضرات اور سائنس دان بھی موجود تھے مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اموات کیسے ہوتی ہیں آخر کار گیارہ بجے کے بعد وارڈ کا دروازہ کھلا اور صفائی کرنے والا اندر آیا اور آتے ہی بیٹ نمبر پندرہ کی آکسیجن مشین کا پلک نکال کر اپنا موبائل چارنگ پر لگا دیا اور صفائی کرنے لگ گیا سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اسی طرح کی مزیدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے شکریہ